ناظرین آداب نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس اردو خبروں میں خیر مقدم کرتے ہیں محکمہ برخی کی جانب سے ڈولپمنٹ چارج کے نام پر ہزاروں روپیے وصول کرنے کا واقعہ بھیسہ شہر میں سامنے آیا ہے جسے برخی کے ساری فین میں شدید برہمی اور ناراض کی دیکھی جا رہی ہے اور ڈولپمنٹ چارج کے نام پر ساری فین کو بل میں چار ہزار تا پانچ ہزار روپیے اضافہ بل غریب اور متوست طبخے کی پریشانیوں میں اضافہ کر گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ بہنسے میں محکمہ برخی کی جانب سے اس ماہ ساری فین کو دی جانے والی مہانہ بلز میں ڈولپمنٹ چارج کے نام پر چار تا پانچ ہزار روپیے اضافہ رخم شامل کی جا رہی ہے ساری فین کی جانب سے اس تفسار کرنے پر محکمہ کے ذمہ داروں نے غیر ذمہ دارانہ جواب دے رہے ہیں ساری فین کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ماہ سے ان کے برخی میٹر میں تبدیلی لائی گئی ہے میٹر کی کپاسیٹی بڑھا دی گئی اور کلو وات سے دو کلو وات میں میٹر تبدیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ برخی لائی کی تبدیلی اور مہانہ ٹرانسفارمر کی دیکھ بھال جیسے کاموں کو ڈولپمنٹ چارجز میں شامل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جبکہ کرونا وبا کے بعد پچھلے ایک سال سے عوام کا کاروباہ ٹھپ ہے غریب عوام کو دو وقت کی روٹی کے لیے سخت جدوجہت کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں محکمہ برخی کا ڈولپمنٹ چارجز کے نام پر ہزاروں روپیے ساری فین سے اضافہ چارجز وصول کیا جانا انہیں مزید مشکلات میں مبتلا کر دے گا بھینسے میں آج سرکل سپیکٹر کی حیثیت سے پروین کمار نے اپنا جائزہ حاصل کر لیا جبکہ بی وینو گوپال راو کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کے مقام پر پروین کمار نے آج پولیس ٹیشن پہنچ کر بی وینو گوپال راو سے اپنا جائزہ حاصل کر لیا اس سے خدل پروین کمار پولیس ڈسٹرک ٹریننگ سینٹر میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اور یہ بھینسے تشدد کے بعد بھینسے میں پولیس بندوبست میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اور انہیں مستقل طور پر سرکل سپیکٹر کی حیثیت سے متعین کر دیا گیا جنہوں نے آج بھینسے ٹاؤن پولیس ٹیشن پہنچ کر اپنا جائزہ حاصل کیا اس موقع پر سرکل سپیکٹر بی وینو گوپال راو کے علاوہ دگر سب سپیکٹرز بھی موجود تھے بھینسہ ڈیویجن کے کبیر منڈل کے مختلف موضوعات جن میں پارڈی بی، پلسی، مالے گاؤں، نگوہ، رنگا شیونی، انتھرنی، سوناری کے علاوہ دگر موضوعات میں اگادی تہوار کا انتہائی جوشوہ خرش کے ساتھ احتمام کیا گیا کسانوں کی جانب سے بیلوں کو سجاتے ہوئے مختلف مقامات پر پوجہوں کا احتمام کیا گیا نرمن پولیس کی جانب سے مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داران کو تلب کرتے ہوئے عبادتوں کے دوران کوویڈ پروٹکال پر عمل آوری کی ہدایتیں جاری اور اس بات کا حکم دیا کہ ضائفل عمر افراد اور معصوم بچوں کو مسجد میں نہ آنے کی اپیل کی اس موقع پر مفتی علیہ خاصمی، یوسف نرملی، رفی احمد قریشی، عرشاد احمد، مہین الدین، عبدالرحمن اور نرمل کے 25 سے زائد مساجد کے ذمہ داران موجود تھے جی تک جو آپ جو اے اچھل دے ابھی کچھ جو دین میں آپ کو چاہے گا آپ کو بڑا لوگ کو دیتی امام لوگ کو دیتا جو کچھ آرڈس پاول کرنا ہے ہمارے جو نہیں ہم نہیں کرتے ہو کر تو ہمارا کو طلب سے ہم ریل راگا کچھ راگا ہے جو گورنمنٹ سے آردس آئے گا جو گورنمنٹ سے بڑا لوگ کو دیتے آپ لوگ کو بڑا لوگ کو گو دیتے امام لوگ کو دیتے ہمارا جو نازی بیتا یہ سا رکھے روان کو بول دیتے ہیں جب ہم شکری فالو کرنا ہے ہمارا کارب سے اور جو سماج کے لیے اسی جو اچانک سپڑ ہو رہی ہے ابھی بھی کل تین دن کے پرائے لینے تین سو آئے کار سو ہو گیا اب چے سو ہو گیا اور کل ہزار ہو دیکھیں نائم ہو کم ہو دیکھ نائم ہو جلہ عدلہ باد نے بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کے فائلاؤں کا روکنے اور رمضان مبارک مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ منانے سے متعلق کلیکٹریٹ کانفرنس حال میں آئیمہ مساجد و انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران کا ایک اجلاس رکنہ سمبلی جوگو رامانہ کی خیادت میں مناخد ہوا اجلاس میں ایڈیشنل کلیکٹر ایم ڈیویڈ آر ڈیو راجشور جلہ عقلیتی بہبود آفیسر شکریشنا وینی تحصیل دار محکومہ پولیس محکومہ ریوینیو محکومہ مجلس بلدیا محکومہ پنچائت کے عہدداروں نے شرکت کی اور آئیمہ حضرات وہ مساجد کے ذمہ داران سے مختلف امور پر تبادلے خیال کیا گیا محلق بیماری سے اپنے آپ کو اور اپنے افراد خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے رکنہ سمبلی جوگو رامانہ اور ایڈیشنل کلیکٹر ڈیویڈ نے شہریان سے اپیل کی کے ماسک اور سماجی فاصلہ برخرار رکھتے ہوئے مکمل اتمنان کے ساتھ عبادت کریں اس موقع پر مولانا محمد اکبر الدین حسامی حافظ منظور احمد حافظ عارف خان کے علاوہ آئیمہ مساجد و انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران وہ دیگر موجود تھے جب ہی صاحب نے عرصہ کلیکٹی صاحب نے بتایا رامضان میں نے گئے سال میں اپن ترکیدر سال کرنے راتے سال کرنے اپنے کچھوں سمچھنا دیے تو ہیڈلنز دیے ہیڈلنز کو پر ہمار کر کے خیلت ہم سب جان بچے تولار پر ہوئے اس وقت جان بچانے کے لیے اپنا رامضان کا مہنے میں اپنے پریر بھی چلنا رامضان میں نے سکون سے ساتھ سے بھارتنا کرنا پر مسترزلہ میں یہ بھی آپ لوگ دیکھ کے کرنا بھول کے ہمارے سرکار کے ترم سے ہم سب بھولیں گے پچید کے پاس اس سے پہلے بھی ساپ چوتھر کے لیے سفائی کے لیے آپ کو دس سال پہلے کی اور ایک سال سے دو سال سے دو سپارٹے میں دوڑا ہر ہر پچید کے پاس ہم اس سے پہلے بھی دیان دیتے تھے اور سرکر کے اوپر بھی آپ کو سفائی سفائی کے لیے دیان دیں آپ کو دیکھ رہے اور اسی رہنا اگر آپ کس بھی کچھ ہو سمجھ چاہو گئے تو بھی پرسپر کمیشنر سا آپ کو آرسل کرنٹر سا آپ کو بھول سکتے ہمارا موٹیگرہ پینے کا یہ کی مقصد ہے سرکار کے طرف سے نامزال مہینے میں بھولا ہر طریقے سے سرکار کا سپورٹ رہیں گے ابھی اسی پہلے کا جیسا کرنٹی کا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ابھی کرنٹی کا مسئلہ بھی کرنٹ رہی تو پانی کا بھی مسئلہ بہت کام ہے ابھی پرسو مہین مدرک جان ٹیٹر پٹ کے پاس دیس لاکھ پیٹر کا بھی پرسو مہین ٹرائل رہن کریں اور دیس لاکھ پانی ٹیٹر کا پانی ابھیشاہ سٹوریز رہے ابھی اپنے دیلی بھی پینے کا پانی بلکل دیلے کا آپ نے کچھ سورس بھی بیرے وہ پرابلہ نہیں رہے اس وقتے ہیدراباد کے سعیداباد میں کل رات ایک خاتون کا خطل کر دیا گیا پینتالیس سالہ منجولہ لوک ایوت کالونی میں رہتی تھی کل رات نامعلوم افراد نے اس کے گھر پہنچے باتچیت کے بہانے خاتون کو مکان کے باہر طلب کر کے اس پر محلی ختیاروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی معلوم ہوا ہے کہ خاتون کے شاور پریمل نے کاروبار میں نقصان پر بعض افراد سے لاکھوں اوپیہ بطور خرد حاصل کیے سمجھا جاتا ہے کہ رخم کی ادائیگی میں تاخیر پر ان کے درمیان تنازہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ کل وہ رخم کے لیے ان کے گھر پہنچے انہوں نے خاتون سے بحث تقرار کے بعد اس کا خاتل کر دیا ہوگا pains انہوں نے زوارہ جو بد اور ملاتر ہو گیا انہوں نے انہوں نے ف کردے ان ft لا ان 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 موسیقی جلسیال جلے کے کروٹلا منڈل کے موزے ماداپور میں موجود ونکر ٹیشور مندر میں شیوراتریب کے ماخے پر روی نامی شخص کی جانب سے پانچڑک روپیوں کی لاغت سے تعمیر کیا جانے والے دروازے کا آغاز کیا گیا اس ماخے پر ایمپی پی ٹوٹا نارائن روی راملو کے علاوہ دگر نے اس قسم کے بنیاد رکھا ہائیدراباد کے چیورڑڈا چورہہ کے خریب ایک سرک حادثہ پیش آیا جس میں موٹر سائیکل کی لاپروہ ڈرائیونگ کو سی سی کیمرے میں خید کیا گیا اس ماخے پر مخامی پولیس نے بتایا کہ یہ جو حادثہ پیش آیا وہ آج لاپروہی اور نشہ حالت کی وجہ سے آیا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے وقت ٹرائفک خواہد پر عمل آوری کرے نظام آباد زلے کے ورنی منڈل کے موضوعات میں غیر موسمی بارش کی وجہ سے فصلے شدید متاثر ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ غیر موسمی بارش کی وجہ سے دھان کی فصلے جو کٹائی کے بعد زخیرہ کی گئی تھی پوری طرح متاثر ہو چکی ہے اس کے علاوہ بارش کے دوران سالہ باری بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مختلف فصلوں کے تباہ ہو جانے کی اطلاع تھے اور کئی اکڑ پھیلی فصلے غیر موسمی بارش کی وجہ سے نقصان ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسانوں میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کے وہ کسانوں کے معاوضے کی فراہمی کے اخدمات کریں موسیقی 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 موسیقا تلنگانا کے کانگریس کے چیف اتم کمار ریڈی نے آج ہیدراباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مختلف مسئل پر بات کرتے ہوئے حکومت کے اخدام کو عوامی مخالف خرار دیا اس موقع پر دگر کانگریس خائدین اور کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی موسیقا 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 tábは موسیقا موسیقا اتهان موسیقا Essay وہی نہیں اسم چیز کیا personas پیدا پیدا کامپیان دمت اردان کامپیان اردان 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 خوانج کامپیان نے طرف کی نظر کے لئے مکھیان مانتری گا روز 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 ناری جوابش میں neue جمعان ازیادی مسئل الاقتنی ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں جو بھیسے میں ایس ایس ڈیجیٹل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین ایس ایس چینل نمبر تیرہ جو ایس ایس مووویز چینل ہے جس پر روزانہ نیوز ایکسپریس کی اردو خبریں شام ساڑھے نو بجے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نظام آباد میں سیٹی ڈیجیٹل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین سیٹی ڈیجیٹل چینل نمبر بارہ پر نیوز ایکسپریس کی اردو خبریں شام ساڑھے آٹھ بجے راست ساڑھے دس بجے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ شوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز ایکسپریس کی خبریں ہماری یوٹیوب چینل نیوز ایکسپریس بینس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیں جبکہ ہمارے فیس بک، ٹیوٹر اور اسٹراغرام پر نیوز ایکسپریس بینس کو فالو کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ